اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اور تین آدمی آئے اور تینوں کے علیہ وسلم بیان حتم ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تین آدمی آئے ایک نے دیکھا کہ مجلس میں جائش ہے تو وہ آگے بڑھا اور دوسرے کو مجلس سے حیاء آئی پیچھے بیٹھے اور کسرا چلتا خیال سننے کو بولیشی کیا بیٹھے آپ نے فرمایا جو آگے بڑھا اللہ اس کو آگے آئے جس نے حیاء کی اللہ کو جو اس سے حیاء آئے اور کب میں ہر اور پیچھے بیٹھنے کے باوجود اس کو حجر سواد دیا اور وہ تیس رکھ جو چلتا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بھی اس سے حیاء آئے اس کا عام مطلب حضرات محدیسی بیان کرتے ہیں اس کو ضرورت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ سے اس کو حجر سواد سے معروف ہی امام کرمانی رحمت اللہ لے بخاری کے اشارے اور طبعا اور تشدد اور جلالی انہوں نے بہت زیادہ سخت حقم لگایا ہی حضرت عقصر امام العصر رحمہ عنہ انہیں شایف نے فرمایا جرمانی کے پاس کوئی غور مجھ ہو تو بہت اس سے واحد صحیح یہ شدت مانگ نہیں لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ قسمت ہو کی جانت ہے کتنا خوش قسمت تھا جس نے مجلس میں خلصہ دیکھی اور واجب بڑھا تھے اس قدر آیا تھا جس کو آگے بڑھنا رسوار نظر آیا پیچھے ہی بیٹھ اللہ نے اس کو بھی محرور نہیں فرمائے اور کتنی گرانی کے واقع ہوا ہوش جو خیر الرسول ہاتھ الرسول والنبی جناب نبی قریب واللہ علیہ وسلم کے جشنہ خیر ناست فائدہ اٹھائے بریر آگے رسول صحیح کی پتہ کلتا ہے کہ درست دی والی کو لوگوں کو دیکھ رہے چاہے آپ صرف آپ پیچھ کافی نہیں ہے پیچھ کافی پیچھ کافی بانی کوئی ننگ کے سائر کو کہا کہ سان دیکھ رہا کوئی جب دیکھ رہا ہے کو اس کو کہ 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 دیکھ دیکھ شرارت کا پتہ چاہے کہ میں آدھاری مجلس سے کتنا مغرور ہے حدیث میں ہے کہ شخص مجلس میں جمائی مو کھل کھل ہے آپ نے فرمایا جس کو جمائی آنے لگے نہ روکے روز پھر فرمایا کہ اگر آئی گئی ہے تو ہاتھ مو پر مشہور بھائے ہاتھ کی پچھ سائی بھائے یہ پھر ہے پھر میں شہطان ایس کو روز کی بھائے شہطان اندر جاتا ہے شہطان دشمن ہے کہ وہ سب جائے وہ خیر تو نہیں کھوٹ جائے اندر سام سا جائے یہ آدھاری مجلس کے خناف مجلس میں کھا جمائی آ رہی ہے اور بار بار بھو کھوٹ رہا ہے تین تنبیہ آج فرمائی ایک تنبیہ یہ فرمائی کہ رو کہ اچھی چیز نہیں اور دوسرے تنبیہ یہ فرمائی کہ مو پٹ رہا اور تنسلی تنبیہ آپ نے یہ فرمائی کہ آپ نے اس کا برد برد بیان کیا بیان تنبیہ تنبیہ کیا طریقہ باز لوگ جب جمعائی لیتے ہیں تو آواز بھی نکالتے ہیں حدیث پہ وَلَا يَقُلْ هَا هَا لِأَنَّ شَيْطَان يَذْحَ قُلْهِ آواز ہے نہ نکال شَيْطَان نَسْتَا ایک دیکھو کہا تک میں پہنچ جائے سیدھی بجائے بجائے جائے یہ جو رب سے فرمایا ہے کہ مَنْ اَقَلَا مِنْحَاد حِشْعَ جَرَ تِلْمُنْتِرَ جو پیان رسل آئے خلائے پرابتنا مَسْتِلَنَا مُحَالِمِ خلائے اَشْعَان مَسْتِلَنَا وَنَسْتَنَا نَمَان فرمایا اِنَّ مَلَائِتَ اَلَائِلَا اَلَتَ اَلَا مِنْمَائِتَ اَلْزَ مِنْحُ بَلُو آدَم فرمایا تو وہ بہت تکلیف پہنٹی ہے جس سے بنی آدم کی تکلیف محسوس کرتا ہے فیان اور لسل آزمے کی چیز تو ہے علماء کے لئے ہیں کہ بات اسمالات نہ لیں اور مہت نزید اور اچھے لوگوں کا دستر خان زیر نہیں جو اس پر پیان لسل مڑھو عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں فرق ہے یا نسان نبیل اَسْ جُنَّة اَعْدِ مِنْمَو اور لوگ بال میں کھائے 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 علماء بغیر اس کے اسے یا پیغمبر کو پسند ہی نہیں آپ نے پکے گئے کھانے پر بھی ایک خلاس کی اسم میں جو پیار جو لسل ہے اب فرما ہے اُنہ جی مَا عَمَلْ لَا تُنَا جی خرشتوں سے میری سرگوشی دی میں اسی نے کس 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 یار جو صلی 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 ملو نے اس سے استعمال کیا ہے ایک استعمال کیا کہ پیار ملص متعید نہیں اگر مولی یا اس صلی اور کوئی صلی ہو اور اس طرد جبار ہو اور بجبوح ہو تو اس کو بھی حکم ہے کہ عذاب مسجل اور نماز میں کیا کر آگی علمان اور مسائل نے کہ ایسی جوا کھانا یا ایسا سخم ہو یا ایسا پرہر ہو جس کی وجہ سے نماز بھی عذیت محسوس کر رہے اگر وہ جماعت چھوڑ کر گھر پر بھی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کو عجب دے جو کہ مسجل کے بھی عذاب کے اللہ 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 اللہ